فائٹنگ کے اندر بالنگ بھی سائرہ جو بالرز ہوتے ہیں جو بالنگ کوش ہوتے ہیں وہ بالرز کے ساتھ یہی کام کر کے آتے ہیں اور آہ کائک کام کرنا ہے اور اس کام کو عملن آہ گراؤنڈ کے اندر کرنا اس میں فرق ہے تو جب آپ عملن کسی چیز کو کرتے ہو تو اس کے ریزرٹس آتے ہیں جی اگر یہ اس پلینٹ کے ساتھ آیا ہو کہ بومرہ نے ایک کی لائن اور لینٹ پر بال کرنا ہے اس نے آہ وہ آہ کینٹین رکھے گا اور وہاں سے دوسری جگہ سے اٹیک ہوگا تو یہ ہوتا ہے اٹیک میں آپ رن بھی دے دیتے اور اٹیک میں جب آپ جاتے تو وکٹے آتی لازمی ہے تو یہ تو پلین بہت ضرور ہے مشیبہ نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ بات ہے کہ جو ہمارے گرسنگ روم کے اندر بولرز بیٹھے میں ان کا دیکھنا ان کا خاص طور پر گراؤنڈ میں نہ دیکھیں وہ ٹی وی پر میچ دیکھیں کہ اپنی لائن اور لینٹ کا ان کو آئیڈیا ہو کہ کس ایریا سے ہمیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ بوائنٹ ہے بلکل مطلب یہ ہاں بلکل شاید ہے کہ ہمارے جتنے بھی بولرز ہوتے ہیں ہمارے کھیلتے ہوئے دور میں کوچس تو ہوتے نہیں تھے تو ہم میچ کے درمیان میں جب اپوزیشن بولنگ بولر کر رہے تھے جیسے میں سپینر ہوں تو سپینر جب اپوزیشن کا شین وون یا کوئی نیل کملے بولنگ کرتا تھا اور یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے آپ کا مائنسیٹ بڑا گیم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو اپنی پولیسیز اور اپنے پلانز بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس وکر سے پہلے بہت شرما اور سراج کی کافی سیکنڈ کمیونکیشن بھی ہوئی ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کیا اور اس کے بعد اس نے سراج نے اور روہد شرما نے ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپیشیٹ کیا جو کمیونکیشن کرنے کے لئے کہ آپس میں کمیونکیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد فیل چینج بھی کیا انہوں نے بابر کے لئے پھر بابر کو شورٹ بول کروائیا پانڈیا نے دیکھیں وہ بلکل کمیونکیشن کر کے یہاں پہ آنکھوں کی اور پاس جا کے کمیونکیشن کرنا بڑی ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ آواز ہوز کوئی نہیں آنی ہے یہاں پہ پوچھیں یہ دونوں کپتان بیٹھے ہوں جتنے بھی پاکستان کے کپتان ہیں آپ ان سے پوچھیں گا کہ نائنٹی پرسن جب بڑا میچ ہوتا ہے کپتان فرسٹریٹر پتہ کب ہوتا ہے جب میں فائنل ایک پہ فیلڈنگ کر رہا ہوں میں دیکھ ہی نہیں رہا کیونکہ کئی دفعہ کئی بولوں کے اوپر آپ نے فیلڈنگ چینج کرنی ہے اب کپتان میں بہتر آوازیں لگا رہا ہے آواز تو جا ہی نہیں رہی اب یہ جو چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں اس میچوں کے درمیان بہت ضروری ہیں پاکستان کو انڈیا کے جو بھی کھلیں ان کو یہ کمیونکیشن کرنا ضروری ہے کہ ہر بول کے اوپر وہ کپتان کے ساتھ انٹریکشن اور ان کا بولی لینگویج ایک دوسرے سے ملتا ہوں آنکھیں ملنی چاہیے بسکلی اور ایک ایک جو بہت آپ لوگ امپورٹن بات کر رہے ہیں لالا جیسے آپ نے اور مشی بھائی نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے بولرز کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اس سے زیادہ کرنٹ انیلیسز ان کو کوئی نہیں دے سکتا جو کہ اس وقت سامنے ہو رہا ہے کس طرح پچھ نے بہیف کیا تھا پڑسو کس طرح بہیف کیا تھا پچھلے آئی پی ایل کے فائنل میں کس طرح بہیف کیا تھا تین دن پہلے that does not matter what matters is right now وہ پچھ کس طرح بہیف کر رہی ہے میرا خیال سے اس سے زیادہ کرنٹ انیلیسز ہمارے بولرز کو مل نہیں سکتا سویرہ آپ نے سوال کیے کہ جواب دیئے مجھے میں نے ایک اپنا انیلیسز دیا آپ کو بالکل ٹھیک دیا ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اور میں زیادہ نہیں بولوں گا میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے نا کھا رہے نا کھانا یہ ٹھیک کہہ رہے ہو آپ کے سویرہ سام ٹائم نا she actually honestly speaking is cried جانا چاہیے کہ she understand the game very well بہت اچھا بولتی ہے اور ماشاء اللہ کئی دفعہ وہ ہمیں گھبرا جاتے ہیں ہم شوہ تو نہیں کرتے مگر اندر سے گھبرا جاتے کہ جواب تو دے دیئی ہے وہ چاہیے کہ ہم اس کو سیکنڈ کریں بہت سانا اور نہیں تو کیا ریجٹس میری بات کو سیکنڈ کریں مگر یہ یہ پتہ کیا ہے جو کوچ ہوتا ہے بولنگ کوچ اس موڈرن کرکٹ میں وہ اس وقت جائے شاہین کے پاس حسن علی کے پاس حرس راوف کے پاس اور ہمارے بولر کے پاس جا کے پاس پتہ کہ صرف ایک بات کرے کہ watch this یہ ہے لائن لیندھ On the TV کیونکہ کئی دفعہ یہ پوائنٹ والا فیلڈ جسٹ امیجن اس پچ کے اوپر سلو پچ ہے اگر بال پر سیدھا سیدھا کھیلنا ہے تو آپ کا پوائنٹ باہر ہونا چاہیے اب باہر ہونے سے کیا فرق پڑے گا آپ بیٹسمن کو اندر کھلانے کی کوشش کرو گے آدھے بلے سے کھلانے کی کوشش کرو گے یہاں پہ آپ یقین مانیے کہ اگر نائنٹی پرسن آپ کے فیل پوزیشن بالنگ کے مطابق ہو جائے آپ وکٹ کریٹ کر لیتے ہو صرف فیلڈروں کو سیدھا کرنے سے یہ اتنی ٹیکٹیکل مووز ہیں اتنی سمارٹ گیم ہونی چاہیے کہ پہلے کوچز نہیں نہ ہوتے تو ہمیں خود یہ چیزیں کرنی پڑتی تھی جسے ہم کہتے ہیں سٹریٹ سمارٹ جو ہمارے بالنگ کوچھ وہ بیٹھیں گے اور بیٹھے ہوں گے ہم شور اور ہم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہیں گے پوائنٹ کو سیدھا رکھ لو میڈ ویکر کو سیدھا رکھ لو تاکہ بیٹس میں آدھے بلے سے کھیلے ان کو لمبے گیاب ملے لمبے گیاب سے ہوگا کیا آپ آدھے بلے سے کھیل تو انسائر میں لگ جاتا ہے جو کریٹنگ چانس کی بات کر رہے ہیں یوسف شورٹ پچھ بولنگ شورٹ پچھ بولنگ اور ان کو پتہ ہے پاکستان ٹیم کی ایک ویکنس ہے پاکستان سٹرگلز شورٹ پچھ بولنگ جیسے ہی بابر فیس کرنے لگتے ہیں شورٹ پچھ بولنگ کی طرف چلے جاتے ہیں how can a batter counter that because he knows that it is his weakness مگر اس ویکنس کو absorb کر کے کس طرح دیکھیں یہ تو کچھ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ویکنس ہے باسکات آپ خود ہی نہیں کھل رہے ہوتے ہیں سٹیو بہت بڑی مثال تھی کہ وہ hook پول نہیں کرتا مارک واہ کو بہت کم دیکھا ہے لیکن وہ جنون فاسٹ پولنگ کو بہت کھلے ہیں اسیم واکار امبروز والش ملکم مارشل ایسے بڑے 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 بولرس کھلے ہیں باس لوگوں کی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کھل بھی جاتے ہیں آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چھوڑ رہے ہیں اچھے طریقے سے پتہ چل رہے ہیں سامنے والے بولر کو بھی سمجھ آتی ہیں پاکستان ٹیم کی تو ویکنس ہے شورٹ پچھ بولنگ امام آؤٹ ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یوسف نے میری تو بات کی ہے کہ مار بھی دیتے تھے آؤٹ ہو جاتے تھے نہیں ابھی کی بات چل رہی ہے لالا ہم بھی آؤٹ ہوا ہے بات یہ ہے کہ امام آؤٹ ہوا ہے آؤٹ ہوا ہے لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو پریکٹس ایسی کرنی ہوتی ہیں جس پہ آپ میچ سناریو پرپس بیز پریکٹس کریں ایک ہے کہ روزانہ نیٹ میں جا رہے ہیں ہم وہی کھیلتے جا رہے ہیں اپنی مرضی کی جو کمفرٹ زون کی ہے نہیں پریکٹس وہ کرنی جو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر ہو ابھی اس بات ہو مجھ میں کمفرٹ زون نہیں ملنا مجھ میں کمفرٹ زون نہیں ملنا مجھ میں اچھا لالا اگر ہم بات کریں یہ شارٹ بالز کی اگین وہ ٹرائے کر رہے ہیں شارٹ بالز کی لیکن اب ہمارے جو جسنا یوسف بھائی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ جو بولرز کے لیے جو کرکٹ آنا بڑی مشکل ہو چکی ہے بولر ایک شارٹ بال کرے گا تو یہاں پر اب جو بلے باز ہے اس کو ویڈ کرنا چاہیے اس بول کو لیٹ گو کر دینا چاہیے ہم نے دیکھا کہ بابر کلی میٹ ویکٹ کو انہوں نے اوپر بلا لیا ہے تو تاکہ شارٹ بال کے حوالے سے جو فیل چینج کر رہے ہیں تو ایسے میں اب بلے باز وہی سوال آپ کی جانب لے کر بڑھتا ہے یہاں پر کیا کریں ویڈ کریں اٹیک کریں چھوڑ دیں دیکھیں اب یہ یوسف نے بڑی اچھی بات کی ہے کمفرٹ زون جب آپ کو کسی چیز کو امپروف کرنا ہوتا ہے نا بہتر کرنا ہوتا ہے تو آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہو آپ اپنے کوچ خود بہتر ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کس بال کا خوف ہے تو اس کو امپروف آپ خود کرتے ہو ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ میں اپنی مثال اس لیے دینی پڑتی ہے کہ اس اس میں سے نکلیں میں میرا پرابلم تھا شارٹ بال کا مجھے آج تک کسی پاکستانی کوچ نے بتایا نہیں کہ اس کو اس طرح مارتے ہیں انہوں نے کہا یا تم کیوں مارتے ہو یا تھوڑا رک جا ہے کرو بس یہ کوچنگ ہوتی تھی انہوں نے غلطی نہیں بتائے کہ آپ کی ٹیکنیک میں کیا پرابلم آ رہی ہے کیا غلطی کر رہے وہ مجھے آج تک نہیں بتایا ٹیک نا تو یہاں پہ آہ جب آپ بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ نے اب تو خیر کرکٹ اتنے انیلیسٹ اور یہ وہ سارا کچھ ہے پہلے تو اتنا ایسٹ کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو چھوڑنا اور مارنا دونوں آنا چاہیے اگر آپ چھوڑ اچھا سکتے ہو مار نہیں سکتے تو آرن بھی تو کرنا ہے نا بھائی آپ نے تو آپ کو چھوڑنا آنٹی آن جہاں آپ کمپرٹی ہیں کیونکہ بھائی آپ کو چھوڑنا یا روکنا آنا چاہیے اور پھر آپ کو سو مارنا بھی آنا چاہیے بلکل ایک بہت سینئر کھلاڑی کی بیٹر کی کوٹ ہے یہ کہ گوڈ بیٹر اس دہ وان ہو نوز ہاو ٹو ویلیف ہو نوز ہاو ٹو ویلیف دہ بول آپ کو وہ جج کرنا ضرور آنا چاہیے کہ آپ نے کب چھوڑنی ہے بولا اور کب اس پر مارنا ہے پھر آپ کے پاس میں یہ ہوں گی کہ کیا ہر وقت short pitch bowling پہ you cannot leave every time a short pitch bowl. What is the counter for that? اگر آپ ایک coach ہوں آپ اس team کے coach ہوں آپ کو پتا ہے آپ کی team کی weakness. What will you do? I think situation جیسے شاہد نے کہا اگر تو اس runs کی ضرورت ہے تو پھر I have to go for it. Yes. اور اس کے لیے if I have to score runs then you know like اس کے لیے مجھے chance لینا پڑے گا چاہے میری کمزوری بھی ہے. جیسے یوسف ہے یوسف شاہد اتنا اچھا hook نہیں مارتا تھا. مگر it does not mean that they were not great players. اب اگر میں نے ان کو counter attack کیا تو ان کے پاس ایک ہی جواب تھا یا تو out ہو جائیں گے یا ماریں گے. اب یہ شاہد نے بات کی یہ بڑی important چیز ہے. ویش کے زور کا جوڑ تب شروع ہوتا کہ کوئی تب solution نکلاتی اس پروگرام کے طرح سے. Coaches تو نہیں تھے پہلے تو نہیں تھے. مگر اب یہ اگر situation دیکھی جائے تو اب اتنی information آگئی ہے. اتنے coaches آگئے ہیں. اتنے analyst آگئے ہیں. اب solutions کی بات ہوتی ہے. جو یہ دونوں بار 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 بات کر رہے ہیں. ہمارے panelists جو شاہد بھی ہے اور یوسیب بھی ہے. یہ دونوں بار بار ہمارے کتنے program میں کہہ چکے ہیں. Asia cup میں بھی کہہ چکے ہیں. listen your best coach is yourself. آپ اندر سے خود نہیں مانوں گے. تیار نہیں ہوگے کسی چیز کے لیے نا. کوئی بندہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. If you don't help yourself nobody can help you. so i think the most important thing is کہ اس پورے scenario میں اگر میں coach ہوں گا تو مجھے پتہ ہے کہ بابر کو اگر pull نہیں ماننی آتی اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کھیل رہا ہے تو میں بابر کوک ہوں گا کوشش کرو single لے کے اس کو strike رہے کے ادھر جاؤ اور اس batsman کو جا کے چوکہ مانے اور بابر کو انہوں نے وہیں پر یوسیب ابھی بھی آپ نے دیکھا اس ball پر بھی دیکھا کہ بابر کو off side جو covers اس کی drives ہیں جو اس کا strong area بابر چاروں طرف کھیل لیتے ہیں لیکن زیادہ push کر رہے ہیں کہ وہ good length پر کر رہے ہیں یا short ball کر رہے ہیں تاکہ بابر اس کو pull کرنے کی طرف جائے باسکار یہ ہوتا ہے کہ جب surface میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے wicket مل جائے کیونکہ زیادہ در wicket نہ ملی تو انڈیا پر pressure آئے گا اور یہ چانس ہوتا ہے کہ flat wicket ہوتی ہے batsman نہیں چلا جائے مارنے باسکار بہت لیٹ آیا جاتا ہے کیونکہ بہت جیپ سا wicket ہے سلو سمٹ wicket ہے اس کی وہ ٹرائی کر رہے ہیں wicket لینے کی کیونکہ آگے سے کچھ نہیں ہو رہا نہ swing ہو رہا نہ rover swing ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی دس آور ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ آور ہی ہوئے ہیں پانچ آور میں گین بن بھی نہیں سکتا تو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کرکٹ میں کہ وہ آگے سے کچھ swing ہو جائے رورت swing ہو جائے وہ نہیں ہو رہا تو وہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں پیٹ مار رہے ہیں کراس سیم پکڑ کے بانسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ چاہ رہے ہیں کوئی out of the box چیز کر کے وکڑ لے لیں تو ادھر اب ہمیں بڑا سنبھل کے کھیلیں تو یہ out of the box ہی تھا میرا خیال سے جس طرح عبداللہ کی وکڑت لی اس میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا کراس چلا گیا اس طرح چلا گیا بس گیم میں یہ ہو جاتا ہے اس میں اس کی بھی اس کو پروفیشنل اس کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے تھا کہ سلو ہے نیچے رہ سکتا ہے تو ہمیں سامنے کیونکہ ایسی وکڑوں پر سامنے سکور ہوتے ہیں ایسی وکڑوں پر ادھر جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ لو رہ سکتا ہے سامنے جتنا آپ ادھر کھیلیں گے فل فیس بیٹ سے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا اچھو جو بیرائیٹن بریک کے کوئی کلی 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 کو وہاں Ablah کے کو اپر لگ پیچھے کیا فل کروں سے کھیلے وہ اگلے والا بال پیچھے پیچھلے والے بال کے لئے تیار ہوا وہاں بھی بول رہا تو جب آپ نے اپنا انٹینٹینچ کی اگلے بال کو پیچھے کھلا They deserve to get a wic Yoo